اجمہ ہی ساڑا ارے شاہتے میرا آج منام نچل جائے اجمہ ہی ساڑا ارے شاہتے میرا آج منام نچل جائے کس سوٹی ہوئی امت دی قسمت ننو جگا من چل آئے اجمہ ہی ساڑا ارے شاہتے میرا آج منام نچل جائے اللہ نے اپنے امت دی دکھ در دے سنان چل آئے اللہ نے اپنے امت دی دکھ در دے سنان چل آئے نل دی دے پیاسے ارے شیانوں دیدہ آر کرامن چل آئے اجمہ ہی ساڑا ارے شاہتے میرا آج منام نچل آئے جن لوکی آنکھ دے خاکی سنے جن اپنے ورگا جان دے سنے جن لوکی آنکھ دے خاکی سنے جن اپنے ورگا جان دے سنے او خاکی وے کھو نور یا نور اج سبک پڑھا من چل آئے اجمہ ہی ساڑا ارے شاہتے میرا آج منام چل آئے اس سوسی ہوئی امت دی قسمت جگہ چل آئے امت دی اللہ رب العزت حمد و صلی اللہ درود و سلام بارگاہ سید لبیہ محمد کبریہ شعفی روزت زیاد نبی کرم شفیع موظم تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات فائسِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات و وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی صدرِ معفل جانِ معفل پیدتری خطرہ بر شریعت مخدومِ اہلِ سنت مخدومُ المشایخ مخدومُ العلماء حضرتِ علامہ مولانا بید سرکار جیدامت برکاتهم العلیہ انتہائی وعجبُ القدر وعجبُ الاحترام حضور محترم علاماء کرام نادخانان شعرِ الاسام عزیز القدر حاضرینوں سامین کرام اجدہ اپاکیدہ اجتماع چوبیس میں شلانہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرصِ مبارد صوفیِ باسفا حضرتِ صوفی خاجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ دشت میں اور آپ پہباب حاضران میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے میرا شریف بھی عراض صدقہ ساڑھی اجزیلہ قبول فرما کے ساڑھے باستر ملیہ نجات بنائے اور اور اسر زمینوں تے درباری علیہ محمد یا قدل یا قلد ریاد جسے میں اور آپ پہباب حاضران تا عبدالعباد قائم دائم رکھے اور پیر جی سرکاردہ اللہ سایت ساڑھے ساڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ گرامی قدر حضرات قرآنِ وجید فرقانِ حمیدی آیاتِ بیانات مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالنا پھڑنے تا شرف آسل کتاب کی لفظ مراج لفظ اروجت مستقل اروجت امانی بلندی شب مراج اللہ نے اپنے معبول او بلندی عطا فرمائی جلی رب نے کس نبی نو عطانی فرمائی یاد رکھی گا کہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک دیا تین جہتانیں اکی بشریت مصطفیٰ اکی نورانیت مصطفیٰ اور اکی حقیقت مصطفیٰ شب مراج اللہ رب العزت نے اپنے معبوم دی ہر سی فتنوں میں راج کرائی بشریت مصطفیٰ اوہ جنہوں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بکھیا تھے ابو جہل نے بھی دیکھیا نورانیت مصطفیٰ اوہ جنہوں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دیکھیا حقیقت مصطفیٰ اوہ جنہوں میرے نبی نے فرمایا لم یعنی فنی حقیقت نگیر رب یا ابو بکر فرمایا ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب دی سوا کو جانے نہیں سکرا شب مراج اللہ نے اپنے معبوم دی ہر سی فتنوں میں راج کرائی مسجد حرام دلہ مسجد اکسا تک نبی کریم بھی بشریت میں راج مسجد اکسا تو لیکے صدرت المنتحا تک نورانیت مصطفیٰ مراج اور صدرت المنتحا تو لیکے کعبہ کوسیند یا حقیقت مصطفیٰ مراج آقا تیری مراج کو کیا سمجھے فلسفی سفی تو حد لا مقام سے بھی آگے بزر گیا گرامی قدر حضرات میں سیالکورتوں اتھے تکایا تو میں مسافر با گیا شریعت مستفاد اندر جڑا تینا منزلہ سفردہ ارادہ کر کے گھروں نکلے او مسافر ہو جا رہی یعنی تقریباً چلنجا میندہ ارادہ کر کے گھروں نکلے او مسافر ہیں او دیوات شریعت قائدہ قلیہ قانون ذابطہ مسئلہ اے وے کے او زہر دے چار فردنے او دو پڑے گا اثر دے چار فردنے او دو پڑے گا اشاہ دے چار فردنے او دو پڑے گا کیوں کیوں کہ او مسافرے اللہ نے او دیوات شریعت سے سہولت رکھی پر جد کملی والدی والدی آئیت رابع نے فرما سبحان اللذی اسرا فرمایا پاک او ذات جنہیں اپنے محبوب نو سیر کرائی بھائی سیر ہور ہون دی تو سفر ہور ہون دے سفر کر کے انسان ٹھاک جان دائے ٹھاک جائے تو سیر کرے ٹھکاوٹ اتر جا دی انسان سیر اپنے علاقش کر دے سفر دور نہ کر دے قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا پاک او ذات جنہیں محبوب نو سیر کرائی عرض کی تھی اللہ اسی تھی چورنجا مین تا ارادہ کر کے گھروں نکلیے تے مسافر ہو جانے ہیں تے کملی والا عرشتے جا کے مسافر کیوں نہیں بنے ہیں یہ شیر کرن کیوں آیا اللہ فرمایا دنیا والے ہو مسافر او ہوندہ یا نہ پردیس ہی ہو جائے اپنے وطن چو نکل جائے غیر دیس ہی چلا جائے اسی تے دوسرے شیر جا کے پردیس ہی ہو جانے ہیں وہ عرشتے جا کے بھی پردیس ہی نہیں بنے کیوں؟ اس بار سے کہ آپ بھی محمد نہ دے سے او بھی محمد نہیں دے سے اتھے بھی شہنشای مصطفادی تے اتھے بھی شہنشای مصطفادی او بھی عدمت صد کے جاوہ جڑا عرض کے جا کے بھی پردیس ہی نہیں بندا جرابی قدر حضرار قرآن مجید چا اللہ نے دیگر امبیان دیتے حضور زیر مراجدہ ذکر فرمایا ایک دن اللہ نے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی عالمہ تیرا نبی امبنوں میں راج کراؤں پڑوا دیگار نے فرما کہ او پتھر دے کھڑے ہو جو گئے ابراہیم خلیل اللہ نے سلام پتھر دے کھڑے ہو گئے اللہ نے پتھر نو فرما کہ پرواز کر ہن پتھر اڑیا اب کہ کی ہویا؟ پڑھئے قرآن بھائی میں یا میرے جتنے بھی خطبات دیگر تشریف لے کے آئے اسی قدر بھی عوام بے کے تکلیر نہیں کی تھی کہ عوام تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے یقیناً الیکشن دہ دینے میرے خیال دنیا بالکل لوگ تسی سارے مصروف تو پھر بھی خوشبخت ہو کہ تسی وقت نکال کے ان سے تک تشریف لے کے آئے ہو بلکہ تسی تو خوشبخت ہے وہ یقیناً اس مافل دا جدو ازل دے دن پروگرام بنے ہوئے گا کہ حضور دی میراج دی مافل راجر شریف ہونی ہے تکڑے خوشبخت ہے کہ ساڑھا نا لکھا گیا کہ اے 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 حضور دی میراج دی مافل اچھے جاون گیا تو ازل دے دینے ساڑھا نام لکھیا گیا میں نو نہیں پتا سبان اللہ تو اڈکل کینی کو ہے پر جنی کو ہے نا اس ساری میں نو دے دے بننا لکھا جاو نام ایڈی دیلی سبان اللہ دا گھا کہاں تنام ایڈی دیلی تقریر کرنی ہے اپنا کے نال دے دا ہاتھ چوکے مکلہ کھولو نظر ہاتھ چوکے بولو میں نو پتا لگے جودے جاگ دے چی بیٹھا تھوڑا بھور زور لگاو نائے پیر جی سرکار دا یہ محولے تھے نام ایڈا یقینا میں نو انشاءاللہ پتا ہے کہ دوسری سبان اللہ بھی فرمانی ہے اسی سفر سے چلے ہیں نا بھئی میراج والے تھے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی اور جسمانی میں راجتا سی تصوراتی ذرا جائزہ بھی لیکن تصیر کر کے آئیے سنیے قرآن اللہ نے رجاء پرمایا وَكَذَلِكَ نُرِينَ عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام پتھر سے بیٹھ کے آن سامان وَل جا رہے اللہ نے نبی نے زمین وَل بیکھے آؤ یکی نسان چھپکے دنا پہ کر جائے رب نے نبی تو پردائیں سنایا عرض کی بھی آلائنو مار دے و مر گیا خوڑا جا ابراہیم وَحور بلندے ہو زمین وَل بیکھے کنسان دنا پہ کر جائے عرض کی تیالائنو بھی مار دے و بھی مر گیا تھوڑا جا مزید ہو اللہ پہ زمین وَل بیکھے آؤ ایک نسان چھپکے گناہ پہ کر دے رب سے خلیل سے بردائیں سنایا جائے عرض کی تیالائنو بھی مار دے و بھی مر گیا پر مر گیا پر مر گیا فرماہیم وَحور بیٹھ کے آن سامان عرض کی تیالائنو میں مراج کرنا رہے ہوں اللہ نے فرمایا مراج کرنا رہے ہیں گناہ گار مر بھائی جا رہے ہیں فرمایا کہ میرا عملی والا مراج کرنا بے گا ہوں تو گناہ گار مرواریاں انہیں بچا ہی جا رہے ہیں تو گناہ گار مرواریاں انہیں بچا ہمانا جانے ہیں انہیں سارے ہی بچا کے لے جانے ہیں اوڈی مراج تو صدق جاما اسی سارے کٹھے ہو کے علاقے دیتانے دار کنو ایک داکو نہیں چھوڑا سکتے ایک چور نہیں چھوڑا سکتے ادھر مراج تو صدق جامہ جڑا رب تو سارے گناہ گاری چھوڑا کے لائے آقا تیری مراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مقام سے بھی آگے گزر گیا ادھر ترجمہ تے پیر باہو نے فرمایا جس طرح علامت صاحب کہے گے ایک والی سبحان اللہ کہی ہے تو جنہ چکے درخت لگ دائے آج یہ نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تو جنہ چکے باغ لگا کے آیا آرپاندہ سلطان نے فرمایا بسم اللہ بسم اللہ نحن dimensional ایمی گهن ناؤ پارا آرپان rocks سند سر آلم چھوٹ ثی آنا شاہ آپ ہمارا ہوں حق و حق میں قرود نبی سے کی دوائے میں دے ہمارا ہوں میں قربانے دن آتی باہو جنہا ملی آن نبی سے آرہا مراج میرے نبی سے ایک موجد آئے کائنات آجتہ کے فیصلہ نہیں کر سکی کہ حضور شبہ میراج آسمان تو پارکی میں گزرے میں نسچی دس جلی ایک عظمت نو انسان دی اکل پہچان نہ سکے اس محمد دی ذات نو کون پہچان سکے ایک موجدہ میراج بعض منفرینیں میراج کرنے کہ حضور آسمان دیویٹ تو گزر کمیں گے آسمان چیسے دروازے کھوئی نہیں حضرت شیخ نجی بہتین کبرا رحمت اللہ حضرت امام فقر الدین راضی سے مرشد دکھا آپ کو لمن کی لینے میں آجائے کہ حضور آسمان دیویٹ تو گزر کمیں گئے آپ نے فرمایا میں نے مسجد کمرے چھو بند کر کے تعلیٰ لگا دیو لوگان تعلیٰ لگا دیتا حضرت شیخ نجی بہتین کبرا رحمت اللہ مسجد دیوار دیویٹ تو بچوں بار نکل آئے کدھے باہر جان دنے کدھے اندر جان دنے کدھے باہر جان دنے کدھے اندر جان دنے نالے فرماد رہے اے موسیٰ دی گال نہیں حضور دی گالے اے تور دی گال نہیں بڑی دور دی گال اے بڑی دور دی گالے جڑی میں سونا منہ دا اے بڑی دور دی گالے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں میں راج کیوں کرائے ناو جب انہوں کملی بالے آخلی سلام راتنوں لیتے اچھا آنا کہ لبی کری انتا دیا تو تخبال چلا گیا نالے خیال آیا پر سرات تو میرے غلام دنا ودیا پنٹا اٹھا کے کی میں گزرن گئیں کملی بالے دیا قدر دیا گئیں اللہ نے برما جبریل تدیا آرے دکھیوں میں یار گیندنے آتن سہر کرا لیا واؤں اللہ برما میرا ماہی دکھی ہے عرض کی دیالہ حکمیں او بے پھرما یار جبنے یار نسہر کرائیں عرض کی دیالہ میرے لگی حکمیں برما جاؤ میرے یار دیکھا جمچوں کے اکھی کملی بالے آؤں اللہ برما دے گناہ امت کال لیل کملی کالی اپنی لیل رات کالی میں اپنی لیل آجا عرشا تے کل کرنے آن دی میں آنکھیں گئے ہو گئی کرنے آن کرنے آن مراج تیری تے میری بک شہدہ بہانہ ہے اللہ فرمایا ماہی نو لکے آرشا تے کل کریے کالی گناہ ماتے نا مدی کالی چادر توں پا دیویں کالی رات شبہ مراج دی میں گناہ ماتے پا کے انہتے سارے کالی گناہ ماب کر دیئے گناہ بھی قدر حضرات ہن نبی کریم علیہ السلام و سلام و لیٹے تفصیل درکارے مگر میں تو انہوں جلدی جلدی سفرے میں راج واللہ کے جانے ہیں اوہ در اللہ نے فرما جبریل جی مولا فرما جنس سجادے چھ دوزخ بجادے امیانو کہہ کے کبران چھو نکل چھو میرے یار دیا روان چھو کھلو جو تے غورو گلوان نو کہہ کے گلے قدر دیاں پتیاں لے کہ میرے ماہیدہ استقبال کرو یالک کون آرے اللہ فرما میرا محبوب آرے ہن جبریل تیاریاں کر رہے تھے فرشتے پوچھتے ہیں جبریل اے 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 قیامت آن لگی ہے اکھیا قیامت نہیں آن لگی خدا دا ماہی دوسرے اپنی حکومت چھوڑ کے نا دوسری اپنی حکومت ہے ایک صوبہ چھوڑ کے دوسرے صوبے دی محبوب شیر کر نواز دے آرے نے ہنے فرشتے ہیں جبریل نے کہہ دے ہیں جا جبریل آگ دو یار محبوب شیر کر نواز دے آرے نے محبوب شیر کر نواز دے آرے ہیں جبریل آگ دو یار محبوب شیر کر نواز دے آرے ہیں جبریل آگ دو محبوب شیر کر نواز دے آرے ہیں جبریل آگ دے آرے ہیں جبریل آگ دو یار یار لیا جا جبریلا کو یار لیا شادہ دید کرنے کو جی کردہ انہیں یار محبوب نے سوگے میں انہیں یار محبوب نے سوگے میں تو سبزہ دل پیٹھا کی کردہ انہیں یار محبوب نے شادہ دل پیٹھا کی کردہ جا جبریلا یار لیا ساڑا دید کرنے کو جی کردہ آکھا فریسیا نے جبریل جی لے کے آگے پھر کنیا صدیاں نہیں لے کے آگے آکھا گل صدیاں دی نہیں بس ہم رات چھوٹے جی حسنے دی فریسیا نے ارض کی تھی یار لس اتھارہ ہزار سازدہ سفر ہے رات چھوٹے جی حسنے کی بنے گا دید کی میں کرنے گا اللہ فرمائے فریسیاں محبوب نے رات تو تھوڑے جی حسنے دا ٹائم دیتا ہے ایک باری میرے یار نو صدرہ ٹاپلے نہ دیو تینا رات مکہ نہ دیوانگے تینا واپس جان دیوانگے ہر رات بھی آپ پہ بنایئے تی دن بھی آپ پہ بنایئے انہوں میری ملے لگے نوجوانو جبرین نے ارض کی تھی یار لہ محبوب نو لیو نا تی سواری کے تیسے لیول دا ہوئے نو دا پروٹوکول بھی اسے لیول دا ہوئے نا دروازہ کھٹکے نا ملازم یا بچے نے بھیجئے کے بار دیکھو کہوں نے جو کہندہ جو خلام بند آیا نام علم تک دل کرے لوگ کہندہ نے جی کہہ دیو گھر کوئی نہیں بچہ بھی بات جا کے کہندہ ابو کہندہ میں گھر کوئی نہیں کچھ ملازم افتران دے ہوئے کہندہ نے جی کہہ دیو گھر کوئی نہیں دیکھتے دروازہ کھٹکے نا مہمان آوے پچھئی کون آخی جو فلاں آئے انہوں دروازے چی ملکیوں دا کم کر کے انہوں گھیج دیدہ دروازہ کھٹکے یا دور بیل ہوئے پچھئی دا کون آئے کہندہ جی او فلاں مہمان آئے آخی دا انہوں ڈرائنگ رومے چی بٹھاؤ چائے پانی پھلاو پھر مل کچھ مہمان میں اس طرح دے ہو دنے کہ او دروازہ کھٹکا بن یا بیل دے ورنہ کہ پچھئی دا کون آیا فلاں آئے کہ انہوں آکے کہی دا جی تساں دروازہ کیوں کھٹکا ہے تساں بیل کیوں دے دیتی ہے تسی نہ دیا کرو بیل پھر نہ دروازہ کھٹکایا کرو کسی آج آیا کرو ایک دھر تو آڑا یہ پر کچھ مہمان میں دیتے بھی ہون دنے او آپ نہیں آگے اونا کل جاتے پہلے ٹائم لائی دے ٹائم لائی دے پھر اونا انہوں کبھی دے کہ جی یہ تو تساں آونا ہو بے گا تو تساں خود نہیں ہو نا اسی گھڑی بھی بھی جانگے دریور بھی بھی جانگے دو چار ملازم تے گھڑیاں دا پروٹوکول نال ہو بے گا تساں آپ نہیں ہو نا اسی تو انہوں لائے کے بھی آونا گیتے چھڑ کے بھی آونا گیتے اللہ فرما جبریل محبوب میرا ہو نا سواری ساڑی ہو گئی جبریل نال جاوے گا ستر ہزار پریشتے دا پروٹوکول ہو گئی اسی ماہی نو لائے کے بھی آونا گیتے اسی چھڑ کے بھی جاونا گیتے ارض کی تھی اللہ پھر سواری کھڑی لائے کے جانگے اللہ فرمایا میں ستر ہزار براک بنا کے جنت چھڑکے جا جبریل جڑا سونا لگ دی نا وہ میرے ماہی لے لیا جا ہوں جبریل فرما دی کہ میں جنت چاہیا تھے ستر ہزار براک بھی ہر براک دوسرے نال سونا خوبصورت تاکت والا جوانی والا جبریل فرما دی میں براک ویخدہ ویخدہ سارے چاندرے کے میں کدھرے قبول ہو جا ہوا فرما دی میں ویخیا تھے او 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 ای کے جنت نکر چمارہ تھے لسہ تھے کمزور جیا حسن بھی کوئی نہیں تھے جوانی بھی کوئی نہیں تھے براک گھوٹے تھے سرہ کے پیار ہوئے جبریل ہوتے قریب جا کے فرما دی انہوں نے پتا حضور آرے سارے خوشیاں تیری برادری منہ رہی تو تو کیوں پیار ہونا ہے او براک خیر چکے کہنے لگا جبریل او بھی چاندرے ماہی راضی ہو جائے ماہ بھی چاندرے ریال راضی ہو جائے پر کوئی حس کے منا لے دیتے کوئی روح کے منا لے دیتے کوئی حس کے منا لے دیتے کوئی روح کے منا لے دیتے او بھی چاندرے ماہی راضی ہو جائے پر میں اس پر یہ سوچنا میں تھے سونا ہی نہیں کتھے میں کو جی کتھے ہو سونا جبریل فرما لگے ملکاش بھی فرما دینے کہ جبریل نے پچھا قدودہ رونے کہہ لگا میں نے چالی ہزار سال گزر کے نے حضور دیا یادہ چلو دے کہہ لگا میں بھی سونا ہوں کہہ لگا میں بھی جوانیاں والا سا پر جدوں دا ماہی دے رہن میں چھ رونا شروع کی تینا او دن گیا تے آج دا آیا تے حسن بھی گیا تے جوانی بھی گئی او یارو عشقی کیا تا جیدے بیچے حسن ہی نہ جاہے جیدے چھاکتا ہی نہ جاہے کیونکہ عشقی نشانی رنگ زرد آہ سرد چشمے تار عشقی پہلی نشانی رنگ زرد جنہوں عشقی لگ جاہے دا رنگ پیرا پہل جاہے آہ سرد اوہ ہو کہتے ہاما بھرد ہے تیسری نشانی چشمے تار جنہوں عشقی لگ جاہے دنے بھی رنگ دا تے رہا تبھی رنگ زرد ہے ایتا ہی ترجمہ مئیہ محمد بخش نے کی تا نا آر بے گڑی رحمت اللہ لہا فرمہ دے لے عشق جنہوں دی حدیر جی آہ رونا کم ہے او نا ہی او ملدے رواندے آئے بچھڑے رواندے رواندے دردے رواندے او ملدے رواندے بچھڑے رواندے رواندے دردے رواندے جبری رواندے کے پرمان لگے رونا کیوں اکیل کا میں کوئی عددہ نہیں بے رو داؤ جالی ادار سال گھدر گئے میں میں نو رو دیا یاد دیا یاد دیا اندر رو رو کے حسن بھی چلا بھی جوانی بھی چلی گئی جالی ادار سال سے کوئی بھی کلائی بٹھاؤ نہ لے آواتا دیکھ دیکھنا یاد تیری سام دیوہ بانے آواتا یاد تیری سام دیوہ بانے آواتا یاد تیری سام دیوہ بانے آواتا ہوا بھی جا کل لائن زلفان بانے آو اے زلفان بانے آواتا ہوا بھی جا کل لائن آوی آوی ناچر لامی جان تیرے تو بابی تو اے جان ایمان دلے گا تک بین میں کس کاری آوی جان تلین زلزاں بالیاں اے زلزاں بالیاں ان آوی جان تلین زلزاں بالیاں سیسے بار چڑی کو پھینکے تلین زلزاں بالیاں اے زلزاں بالیاں اے زلزاں بالیاں کہہ لگا میں چاری ہزار سو از گودھ کے انہیں حضور کی یاد چل ہو جاتے کہنا آوی جان و لیل زلزاں بالیاں کہہ دیتے منظور بھی ہوگئے کیا اے گجرات جائیے نا تو اچھک بابا بابا کاما والی سرکار ساری زندگی باب ایک کاما نہیں پیار کیتا آج بھی دربارتے جاؤ تو کونی کاما نظر آوی جان اسے پوچھا ہے بابا جی کوئی توتے پال دائے کوئی کبوتر پال دائے کوئی مور پال دائے کوئی چڑیا پال دائے لوگ سونے پریندے پال دائے لیں ایک کالے رنگ دا کہاں 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 ان دن اللہ بھی کسے پیار کیتا ہے آپ نے فرمایا اے نا کالے کانوانا پیار دے کوئی نہیں کر دا اور میں اس تو کرنا کہ میں سونے قویدی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے امام دمیلی رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان اج فرمادے نے کہ قویدی عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ ہو دی ہے آج سائنس دان بھی مانگے نے کہ قویدی عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ ہو تھا آپ فرمادے ہیں کھوٹھٹی چلائے گے چلائے گے وَغَلَّقَتِ الْأَبْغَابْ وَقَالَتْ هَيْتَ لَوْا اس ساتھ میں کمری کے ساتھ تالے لگا کے دو پٹا اتار کے میں نوکہ لگی یوسف جلدی کر دے میں اسے میں لیا اکھا سی قَالَ مَعَذَا اللَّا تِمَا دوڑ گیا دے میں تے او دوئے تے وال نہیں بیکھا جو دو چوان سی تے حسن والی تے دولتا والی سی آج تے بڑیری ہوگی مو چندان دو کوئی نہیں اکھا جنور کوئی نہیں چہرے تے حسن کوئی نہیں تے آج کی دیکھا اللہ فرما یوسف تو ہاں تے کر جوانی اسائی دے لی ہے یوسف نے آنکی تیزو لیکھا جوان ہوگی شادی ہوگی بچے بھی ہوگی پتا چلے پیر جی جدو اسائیں قبول کرنا اور جدو ماہی قبول کرنا پھر حسن بھی آ جا دے تے جوانیاں بھی آ جا دیا تے تاکتہ بھی آ جا دیا بس یاد رکھو عشق دا دیا کہ جو پی ایمان بھائے زوہگن وہی ہے جو پی ایمان بھائے زوہگن وہی ہے اور سائیں نہ قبول کرنا تے چجان والیہنو نہ قبول کرنا تے ججان والیہ ہو جا دیا اور نہ قبول کرنا تے ابو لہ برگے گورےنو قبول نہ کرنا قبول کرنا تے آتے امان تے بلال برگے قالےنو قبول کرنا اللہ فرما انہوں لے جا اب کی تھی مارائے فرمایا پاہے مارائے پر دنیا دے مارے نو بھی تیتا سن ہے نا مارے بن کے لیا جے سائیان نو مارے بڑے چنگے لگ دے راجر شریف آنوالے میرے نبی تھا یوں ہاتھ سکھاک ایک دن ارکی تھی یالہ میں محمد نو مسکینہ چرک مسکینہ چو موت دے میں تے قیامت نو مسکینہ چی کھڑا کری امیر امیریں چکھلوتے ہونگے یار نمازی نمازیاں چکھلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چکھلوتے ہونگے سخی سخییاں چکھلوتے ہونگے نبی نبییاں چکھلوتے ہونگے ولی ولیاں چکھلوتے ہونگے کملی والا غریباں چکھلوتا ہو میرے نبی ماریاں دے مان رکھ لے ماریاں دے مان رکھ لے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما جبریل انہوں انہوں لہجہ جڑا مار رہے جبریل نے کان نے جو فرمایا اٹھے تیری منظوری ہو گئی اٹھے سائنیاں قبول کر لیا جبریل فرما دے انہوں نے خوشی چپار چھنڈے کہ میں بے کہہ را رہ گیا کہ اویڈا سوڑا ہو گیا پوری جنڈا سوڑا برا کی کوئی جب ماہی قبول کرن پھر حسن بھی آ جانے لکھر بھی آ جانے نوجوانہ جبریل نے برا گلیا سکر ہزار پر اسے نار لے اسرا فیل نالو آئے میرے نبی سے دربادے تے کھڑے ہو گئے دربادے تے کلوں کے عرض کی تھی اللہ عباس دے واؤں عرض کی تھی اللہ میں عباس دے واؤں دروازہ کھڑکا لواؤں اللہ نے برما اللہ ترکا ہوں اشبات کو آفاؤں کساؤں تے نبی اللہ نے برما جبریلے تھے عباس بلا دنائے ہو جائے عرض کی تھی اللہ جگانوں کی میں میں اللہ نے برما فافردان شہد کی بیطی فرمایا چھہ تو دیا جاؤں چھہ تو دیا جاؤں کی عرض کی تھی اللہ ان کی Depending اللہ نے برما سراغ کر جبریل نے چھاتے جاراغ کٹا ہو اللہ نے برما سراغ دے ویچو گزر جاؤں ان جبریل جبر این سراغ دے ویچو گزر کے کمرے چی آجائے اندروں سودا جرا کتے ستہہی نہیں نوزوانوں اگےوں سودا جرا کتے ستہی نہیں آج رات دو بجے بھی فلائے تمریکہ بھی ہوئے بدنوں نیدنے یوں دی رات دو بجے وزیر آزم نملاکاتہ بھی لائے ہوئے انسانوں نیدنے یوں دی ساری زندگی دیا راکہ جہاں کی گزاریاں آج پتہ بھی جانا بھی عرشان دے ہوئے ملاکات بھی اللہ لالہ آج چادر لیتے ساؤں گئے عرق کی تیس ہونے آج جہاں تیچا کے آن دیئے بھرمائے کہ موسیٰ خلیم نبی نے تیرے اڈیاں چکے آخ دنے ربی آرینی ربی آرینی مقرب فرشتہ تیرے رابطی بارکچ آخ بڑی عزت دے میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفاضل لی اہل الفاضل حضور نے فرمایا عزت والے ہی عزت والے دی عزت کا حضور نے فرمایا اسرافیل تو آخ بڑی عزت والے تو حق ہٹا میں ارض کی تیس ہونے آن انکار نہ کریا جو فرما کیوں ارض کی تی میں ہزارہ سال اللہ دے عبادت کی تی ایک دن اللہ نے پوچھا ہے میں تیلے تے بڑا راضی یا مگ کی مگ نہیں تی میں ارض کی تیجئے کچھ دینا ہی تے شب میں راج جزو تیرہ محبوب سواری تے بیٹھے تے سواری دیاں رکابوں پکڑت اجازت دے دے سونے ہمیں ہزارہ سال عبادت کر کے مقاملے ہیں میری ملہ دے نو جوانوں پھر سید عالم براغ تے بیٹھے باغ عالم میں باغ بہاری چلی سرور امبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے کونہ دے والی دی سواری تو نہیں تے جبریل ہاتھ بن کے ستر ہزار فرشتین پچھے جاریا جبریل اوے جڑا بیت المامور دا خطیبے او ساڑی ایک مسجد دا خطیب ایمان دے جڑا بیت المامور دا خطیب اوے فرشتین و نماز پر حامن والا اوے استاز الملائکہ اوے وہ ہاتھ بن کے نبی دے پچھے پچھے جاریا آو نا پچھے جبریل ایڈی بڑی سواری ہے برا کے جنت دا برا کے پچھے بیجا کنی ڈبل سواری باندے کوئی لیکشن دا دیں تا نہیں تے بیجا جبریل والو آواز آئی گی نا نا سونے آج تل کر دے تیری سواری دے پیت زمین تے لگن ویچھو دھوڑ اٹھے او دھوڑ اٹھ کے تے جبریل دے سیرے چپاوے میں سمجھا گا نبیاں سارے ہیں دے ڈیوٹی کی تی مول آج آج مول پیجے جی تیری سواری دی تھوڑ میرے گوڑ سے نے چپاوے ہن جبریل سید عالم نے پیچھے پیچھے جا رہے اگر کی 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 ہویا ہوتے بڑی لمبیت سا تفصیل در کارے نا حضور فرما دے مرار تو بی قبری موسیٰ فائدہ ہوا قائمو یسنی فی قبری فرما میں بیکھا کہ موسیٰ قبر دے پیچھے پی نماز پڑھ دنے قبر دے پیچھے راول پنڈی تو کوئی سائیکل تے کوئی موٹر سائیکل تے کوئی پیدل کو گھڑی تے آگے تے انسان پیدل راول پنڈی جا رہے نا انہوں رستے چا حضرت جی پتہ لگ رہے ہیں کیونکہ سپیڈ کمزور ہے نا او دیکھتا جا رہے گا او بندہ کی پیا کر دا ہے او دکان دارگی کر رہے ہیں او تے کی ہو رہے ہیں کیونکہ سپیڈ کم میں رفتار کم میں مشاہدہ تیز ہے ہوں تے جوویтерہ بندہ سائیکل سے بیٹھ کے چلے جائے او دیکھتا اور تیز ہوگی مشاہدہ کمزور ہو گیا انہوں تھوڑا پتہ لگا کون کی پیا کر دا ہے جوویت بندہ موٹر سائیکل سے گزر دے گی تے وہ دی رفتار غور تیز ہوگی مشاہدہ غور کمزور ہو گیا کہہ ہاں بلا تشبیح کہہ رہے ہیں مسجد اقصار سارے نبی کوئی نبی بھی اٹھ کے کہہ ساکتا ہے میں امام بننے کیوں میں بھی نبی بھی نبی نہیں کوئی نبی نہیں بولیا او نبوت محمد شریف کوئی نبی نہیں بولیا او بھی کیسا کرنے ساڑھ دے ور گیا او بھی نبی پر کوئی نبی نہیں بولے میں نے سچیزہ جڑا کلمہ پڑھ کے بولے جاکہ میں نبی بڑھ گیا او چلے آئے تھے او نہیں بولے جنہ دہاک باندھا او بھی نہیں بولے او نا آکھیا سونے اکھی آکھیا مجھے پیر جی جدو میں نبی تا قبلہ سی جنبی اتھے آکر نماز پڑھ دینا کہنا سی قبلہ بھی اپنا مسلح بھی اپنا مسید بھی اپنی کہ امام بھی آپ بھی بنا اللہ فرمایا نہیں سونیا تو انہا بھی مسید کے جا کے نماز پڑھا کے آتے مقائنات نو دسان قبلہ کسے دا ہوئے مسید کسے دی ہوئے مسلح کسے دا ہوئے امامت مصطفیٰد امامت مصطفیٰد ہی ہوگی مسلح پہ میں کسے دا ہوئے مسید کسے دی امامت مصطفیٰد دو رکعات نماز میرے نبی نے پڑھائی پہلی رکعاتیں جو صورت القافرون پڑی تو دوسری رکعاتیں جو صورت الاخلاص قل ہو اللہ حاد پڑی اچھا پڑھے لکھے بیٹھے میں نے سچی دسیو آج یہی نبی پاک نے مسلح اقصاد نبیانو نماز پڑھائی سی وہ کیری نماز سی فاجرسی کے ظہر اصرسی کے مغرب کے اشارس کوئی بھی نہیں کیونکہ آج یہی نماز آئی نہیں بھائی نماز کے قدو ملی جو حضور مراج کر کے واپس آمان لگے اللہ فرمائے پنجاہ نمازان دوتا لہا جو آج یہی نماز آئی نہیں پھر آکے دی نماز جو کملی والے مسلح اصحاب نبیانو پڑھا گئے تھا سبحانہ رہا اصحاب نبیان نے ارض کی تھی کملی والے تسی تھی مراج کر رہا ہوگے تسی ہنو کون کرائے گا میرے نبی نے فرمایا اصلاة مراج المومنین نماز مومنہ دی مراج تھی نبیان الوڑا مومن کوئی نہیں فرمایا نبیوں کی ہویا جو نماز آئی نہیں پر تسی صفحہ صدیان کرو مطور نجاتا نماز پڑھا جاؤں آم مراج با دیچہ کرنگا تو انہوں پہلے کرا کے جاہاں تو ہنو پہلے کرا کے جاہاں ہر اسان کر دے انشاءاللہ جہاں دے گا سب نماز پڑھو گے نا فجر دی کہ جدو کاری صاحب کے رات کر کے رکود وعباس سجدے چھ جامل کے تقور کر کے دیکھا جے آؤ جاڑا پچھلی صفحہ چھ ہوئے گا مسجد امام نماز دی اور جدو سجدہ کرے گا تو او دا سارا اگلی صفح والے دی قدمہ چھ ہوئے گا او دا سارا اگلی صفح والے دی قدمہ او دا سر اگلی صفح والے دی قدمہ پچھلی سب چھے فیکٹری دا مالک کھلوتا ہوں دے اگلی سب چھے اسے فیکٹری دا ملازم کھلوتا ہوں دے پر جدو رابدی بارگا چا جانے نا فیکٹری دا مالک دا سیر سجد ججاویت ملازم دے سیر بیران چوندے کیوں تیری درگاہ میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے پندہوں صاحبوں محتاجوں گھنی ایک ہوئے تیری برگاہ میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے تیری برگاہ میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے تیری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا ایدہ ایت ترجمہ آلہ حضرت نے فرمایا چلیئے آلہ حضرت تسی نہیں بولے پھر کا دیس آئی انشاءاللہ ایڈہ چوپو میں بینٹ دیندہ نہیں ایک کیمرے والے بیلی لگے نے پانو پوری دنیا بیخ بھی ہوئے گی تے او میں پچھلے مہینے انگلینڈ سا ہوں تو پچھلے مہینے یورپ سا ہوں کہ جو نہ بیکھ لیا تو نہ کریں ساڑھے کھولی نہیں سبحان اللہ کروا گی ہو تے رول پنڈی والے تھوڑے کھولو بول دی نہیں روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے نہیں اچھی سبحان اللہ بند کو سردی چھو بولیا نہیں جاندہ پر تھوڑا جائے عشق رسول دی گھرمی پیدا کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ او لالا ہمارا نبی انہوں جنہوں جنہوں کملی والے دھوم کی بناتے نہ دے ہاتھ کھڑ کر لے جنہوں جنہوں نہ دے کلمہ پر کلمہ پر او لالا ہمارا نبی سب سے با لالا ہمارا نبی سب سے او لالا ہمارا نبی او لالا درد نے کلمہ توڑیا پرما درے ملک کو نین میرے انبیاء تاجدان اے ملک کو نین میرے انبیاء اے انبیاء تاجدان اور تاجدان روکہ آتا ہمارا نبی اے تاجدان اور تاجدان روکہ آتا ہمارا نبی سب سے او لالا ہمارا نبی سب سے او لالا ہمارا نبی روکہ آتا میرے آقا علیہ السلام نے انبیاء نماز پڑھائی وہ کہ نماز ملی بادج پڑھا پہلے گیا یہ بھی اختیار مصطفیٰ کو نہیں کہ نماز آئی بادج پڑھا پہلے گئے انبیاء نے خطبے دیتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے بھی خطبے پڑھا پڑھا پہلا آسلا جبریل نے دروازہ کھڑکا تو آواز ہے کون آکھا جبریل نال کون اس صبح تو ہاڑا دروازہ کھڑکے یا پہل ہوئے تھے تو سی اندروں پچھو کون تو بارو آواز آوے میں حضور نے فرمایا میں ناکھا کر اپنا نام دسیاں آواز آوے میں یا اپنا نام کو دسیاں تو سکھا دے پچھا نال کون ہے کیونکہ تو انہوں پتہ نہیں کہ نال کوئی ہے یا نہیں اس طرح ہی کوئی ہے جبریل پہلے آسمان دا دروازہ کھڑکا ہے پہ پچھا گے کون آکھ ہے جبریل نالی آواز ہے نال کون انہیں نال دا کیوں پتہ لگے کہ نال کوئی ہے پتہ آسمان پانچ سو سال موٹا ہے پانچ سو سال جتنا پہلے آسمان تو لے کے پہلے آسمان تک فاصل ہے اتنا پہلے آسمان موٹا ہے پھر دوسرے اور تیسرے آسمان دا درمیانی فاصلہ پھر پانچ سو سال کیونکہ پتہ لگیا اوپر والے انہوں کے نیچے جبریل در نال کوئی ہے اتنا پہلے آسمان دا 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 مہدر جنہ موٹا ہے جو بڑی باڑی محبت دے لکھی آپ فرما دنے یجب سبہ سورج تلوگ ہوئے مشرق والے سورج کو آتا گھنٹا آتا تلوگ ہوندے مگر مشرق والے پاس سے لوگ پہلے ہی ہو جادے پتہ چلدے جہتے ہیں آپ فرما دیں جدو کملی والے جبریل نے پہلے آسمان پر نیچے گئے کہ حسن مصطفیٰ دیاں لاتا آسمان تو اوپر جا دیاں فریشتوں نے پہلے نظر آنگا سی جبریل نے نال کوئی ہے کہ جبریل نے پوچھا جا رہا ہے نال کونے اکھا محمد چونہیں لفظ محمد بولے نالی تالہ کھل گیا دروازہ کھل گیا حضور گیا دوسرے آسمان پر دروازہ کھڑ گیا پچھا کون اکھا جبریل نال کون محمد دروازہ کھڑ گیا تیسرے چوتھے ستوے آسمان چند مچ گئے دروازہ کھڑ گیا درے پچھا جادہ کون جبریل دروازہ نہیں کھل دا نال کون محمد دروازہ کھڑ جا دا ان میں اتھی کگل کرنے جا دا جدو کہتا جبریل اوزو دروازہ نہیں کھل دا محمد نالی دروازہ کھول دیں گے ساتہ سماندہ بھی تے جرنہ تا ایت اسی اپنے گھر لاک لگا دیو نا تی اونوں لاک نو ایک کوڑ نمبر لگا دیو او جیدے کوڑ پتا ہوئے اس کوڑ سو علاوہ کوئی بندہ او تالے نو کھول ساکتا بریف کیس دیو تو ار لکھ رہا ہو دیو نا کوڑ نمبر لگا دیو تالہ چابی بھی کھول ہوئے تالہ نو کھول دا جب تا کوڑ نمبر لگا تالہ لگا دیو لگا دیو نا محمد محمد پکین دے گزر گئی لباندے بنیڑے سجین دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی اہدنال احمد ملین دے گئی ساڑی تے گئی آدھ بس میرے نبی گئے صدرہ تے جبریل رکھے جبریل رکھے میرے آقا گزر گئے ایک گل فنا دے تاکہ مگلی گل کر سکا تاکہ جلدی جلدی واپس آئی جبریل صدرہ تے رکھ گئے ارز کی تی میں ایک بال برابر بھی آگے گیا تو میرے پر ساڑکا مل گئے اتصوفیہ فرما دے کاش اسی جبریل بھی جگہ ہوں دے اسا کمری والے دن پتا کی کہنا سی سونیا نال لے جا پاویں ساڑکے ہی لے جا نال لے جا پاویں ساڑکے ہی لے جا تے بعض ارفات تے اتصاف کہہ گئے کہنے لے اسا جبریل نے جو پوچھنا ہے سی جبریل تو کہنا جے نال لے جا تے ساڑ جاوانگا وہ جیڑی نبی پاک جنہ لینے پاک جوڑے پاک جتی مبارک قدمہ سے اتے ارشان سے جا کے بھی نہیں ساڑی تو کہنا میں اگے کہتے ساڑ جاوانگا یار دے قدمی لگ جا لنگ جا تو بھی نہیں ساڑی لنگ جا یار دے قدمی لگ جا جبریل صدرہ تو لے زمین تو لے صدرہ تک نبی جو نال رہے جوڑے قدمہ چلے جبریل صدرہ تے روک گئے تو جوڑے ارشان تک چلے گئے کیوں جبریل نال رہے جوڑے قدمہ چلے پتہ لگیا جب نبی نا ساما ہو پھر نیمہ رہ جاندہ ہے پھر جب نا قدمی لگ جے اکفار لگ جا جبریل روک گئے میرے نبی گزرے اے 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 او تھے گئے نا جبریل آباز دیکھا کہا یا رسول اللہ فرما جی اکھے لگے جاؤ گے فرما لگا جا پھر کہنے لگا لگے جاؤ گے اکھے لگے جاؤ گے پھر اکھے لگا لگے جاؤ گے میرے نبی مڑ کے آکے فرما کی کہنا چاہ رہے ہیں کہنے لگا میں نو پانچ عرب دے چار کروڑ سال گزرگے نے صدرہ تے رہن دیا تیری ظلفت دے پیچو تاب دی قسمیں دے پیچو تاب دے میں نو نہیں پتا اے ایسا آنا سینا تے جیدہ تے نال رابطہ رہے جاتا دا ایسا انہوں کچھ نے را کیڑا جانا ہے پیر صاحب دے کو را کیڑا ایک انہوں نے تو انہوں را میں دا دے مانگا کہ منہوں را دا پتا ہے آج اڑا کسی راجر شریف تے پیرا کھلا انہوں پتا کیوں جا کیوں کہ انہوں را دا پتا ہے بھائی بندہ اتھے جاندہ جیدہ را دا پتا ہے اے ایسا آنا سینا را دا پتا ہے جیبریل اللہ کہا منہوں را دا پتا ہے میں لے جا ماں گا پر صدرہ تے رکھ کے کہنے لگا اگر نہیں جا سکتا کیوں کہنے لگا منہوں را دا نہیں پتا اے تسی لگے جاؤگے حضور فرمایا میں لگا جا ماں گا جیبریل نے ارد کی تی کم لی یہ با لے تے نو لے کے تے میں آیا ہوں یہ دو اگلی آ را ہوں تا تے میں نو بھی نہیں پتا تسی کی میں جاؤگے فرمایا جیبریل میں پھر بھی لگا جا ماں گا کہنے لگا سونے اگر رشتہ تسن والا بھی کوئی نہیں فرمایا جیبریل میں پھر بھی لگا جا ماں گا کیونکہ را ہوں میرے لیے نویاں کوئی نہیں یہ سارا خود دے میرے سامنے اپنے آئے فرمایا میں ادودہ میں ایک یاہد سی دو جا احمد سی اے کل پسارا کل بنیاں کہ یاراں دی اگلاں یار جاناں آدم پہ پیارا کل بنیاں اے کل بنیاں فرمایا رہا اے تو رب کی احسان سورہ فرما پھنے رب نے سوری سورہ چلے کیا گال سنوانا جا کھو سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ بندی نال دے بندے نمشورہ کر لو یہ بندی یہ تو روند نام آروت ہو چا بھولو سبحان اللہ نبی پاک فرماد نے پھر جبریل بھی رو کیا پھر ایک جگہ جسے براک بھی رو کیا حضور نے فرمایا کہ سبز رنگ دا تخت آیا جدہ نام سے رف رف ادید رف تار براک نہ لو بھی تیز عالی حضور فرماد نے فرماد نے رف رف تیرا فار فار گیا رف رف تیرا فار فار گیا حضور فرماد نے فرما براک دے اتے بیٹھ کے فرما رف رف تے بیٹھ کے ہزارہ سالہ دا سفر کیتا ایک مقام آیا نبی پاک فرماد نے اتے رف رف بھی دوک گیا حضور فرماد نے فرما پہلے نور ہزارہ سالہ دا سفر کیتا پیدل کلیا فرماد نے فرما اندھیرے جہ ہزارہ سالہ دا سفر کیتا حضور فرمان نے جدو اندھیرے چاہ ہزارہ سال دا مسافر کیتا ایک مقام ایسا آیا اس نے میرے دل چاہ گھبرا ہٹائی حضور فرمان نے مکھابرا آگیا فرمان نے جدو مکھابرا آیا پھر حضرت سیدنا صدی کے اکبر دیواز صدیق دیواز صدیق دیواز صدیق دیواز فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّ اَمْ مُحَمَّدَ رَتْحَرَ جُو تُحَلَى حضور فرمان نے انہوں خیال آیا صدیق ایتھے کتھے عد کی تھی میں انہوں تے کعبہ کا حسین دی اس کے جان سے جا کے بلائی ابو بکر نے میرے تو پہلے بلائی اللہ فرمان نے سونے آسا انہوں پاتا جدو تیرا دل گھبرا جائے نا تینا سکون صدیق نالمرز اس واس کے ساں فوراں ویکھا کہ معبوب لگھبرا ہوتو فوراں آسائیں کہ فرشتہ صدیق دی آواز پیدا کیتا ہے اوہ بولے تو انہوں سکون آگے حضور فرمان نے انہوں ہے رہا تو ہی صدیق ہے مجھے پتہ لگیا سننی ہو جدو حضور نوہ کیسے یار دی لوڑ ہوئے تو اسے صدیق کیا ہوں گا آسان کر کے عد کران ابو بکر ستن منوار دیوان جس اللہ کے توڑ نبھاو یانے پامے گار سے پاؤں میں نزار موڑے انہوں رکھے آلہ سایاں میں حضور نے فرمان پہلے گبرہت ہوئی اسے دیت دی آواز ہوئی کہ پھر حیرت ہوئی یاد رکھیں گبرہت دل چون دی یہ حیرت دماغ ہی چون دی آج نے کہہ دی نبی پاک نو میراج نیند ویچوئے سے خواب آیا سی حضور جسم لیکے نہیں سنگی سنگی حضور اونا نو دسنا چاہ دی چلیو گل خواب دی نہیں میں دل بھی لے کے گیا ساں ہیں کہ دماغ بھی لے کے گیا ایک جسمانی میں راج بھی لیکن ہے نبی کریم علیہ السلام فرما دنے میں آگے گیا کہ آباد آؤں لگ بھی ہیں ادنوں میرے نیڑے آجاؤ ادنوں میرے آجاؤ ادنوں میرے نیڑے آجاؤ تیرے آقا فرما دنے پھر میں رب دی انہوں نیڑے ہویا اوپھے تک گیا اوپھو تیک نہ کوئی ہو رہ گیا اوپھو تیک نہ کوئی ہو رہ گیا بھائی اوپھو تیک نہ کوئی ہو رہ گیا ایتی کالیاں ظلفان پالائے تیڑا ہاتھ شد رادی توڑے گیا ایتی کالیاں ظلفان پالائے تیڑا ہاتھ شد رادی توڑے گیا بھائی ایتی کالیاں ظلفان پالائے تیڑا ہاتھ شد رادی توڑے گیا 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 اکھا اللہ اکھا یہ پوچھا کہ نے جسے آکھا جبریل نے ابراہیم آئے اکھا اللہ اکھا یہ لوگا پوچھا کہ نے جسے آکھا جبریل نے یہ دعائینا میرا آج دی راعت جبریل سے درہ دل رکھ گئے میرے نبی فرمایا تیرے آکھے اللہ کے سارے نبیاں اکھا اللہ اکھا یہ تُو اللہ ویکھے ہے کیا لگا تیری ظلف دے کنڈلدی قسم میں ویکھا میں بھی کنڈا نہیں اس سراء کے جو وہی بھی آوازیں دیئے میں آواز ان کے نبیاں تک پوچھانا ہوں کہو لے ہاتھ باری جیڑے پہلے میرا آج کر کے آج کر کے اللہ نے فرما کل ہو اللہ اللہ نے فرما کملی والے کیا دے اللہ اکھوئی ہے میرے آکھا نے فرما لوگو اللہ اکھوئی ہے لوگا نے پوچھے کنے دل سے آجائے فرمایا دل سے آجائے نہیں دل سے آجائے کوئی کوئی رہی تو ربی بھی آسانے دورہ میں ویک کیا ہے ایک کوئی ہے ایسا بہا عدالتیں جو مقدم ہوئے اللہ نہ کرے تین گواہ ہوں من پہلے گواہ نو عدالتیں جو بلا کے پوچھا جاوے تو واقعا ویکھے واقعا ویکھا نہیں مارکد کو سنے ہیں او انا بلا کے پوچھا جاوے ویکھے او اخ فرما نے اکھا نہیں میں آب تیسرے کو سنے ہیں تیسرے نے بلائیا جائے پوچھے تو واقعہ وکھے آئی تیجیو آکھیں میں بھی سنے آئی تتینوں جھوٹے تیجیو آخری آکھیں میں وکھے آئی تتینوں سچے تیرے آؤں تو صدق جمع رب نمی ہے کہ آیا سارے نبی سچے ثابت ہو گئے آخر نبی تو آنے سنے کہ بھائی میں وکھے آیا ایک کوئی ہے ایک کوئی ہے تو گرہ ہم یہ قدر حضرات اللہ نے پیان نمازہ دا تحفہ دے کے بھیجیا آخری حد تک میرا نبی تیرے میرے وحصے رب نے منا کیا ہے نو تو اگر عدد کوئی نہیں حضور آخری حد تک منا کیا ہے آخری میرے پوچھے یا اللہ پنجا دیتی ہیں پنج رہ گئی سواب دا کی بڑھیں گا سواب دی فکر نہ کری سی فرسان رکھ لے پنج توسی لے جو غلامانوں کے پانچ پانچ پڑھ کے بھی دریاجہ سے اسی فر فیر لگا کے پنجا پنجا بنا کے رکھتے رہاں گے اسی پنجا بنا کے رکھتے رہاں گے آقا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مقام سے بھی آگے گدر گیا نبی پاک نے دیرے دست کا اما علیمہ پسی کی دزارہ پاک نے دیرے دست کا اللہ سے دیرے دست پر دیرے دست پر دیرے ہمیشہ شاعت عباد رکھے اور پھر سرکار جنہوں اللہ عمر خضری عطا فرمائے سارے معاملین اللہ تنتو منی راج و منی ترقی اور جتنے آئے اللہ سارے نیسانی جھولی انہوں نے برکور فرمائے فرمائے آمین و آخر و دوائیہ اللہ حبت اللہ وہ چھا گیا تیری دید میری عید ہے تیری یاد میری عید ہے تیری میراج کہ تُو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ جل اب انشاءاللہ شاہبان شریف ہارے شاہبان شریف ہارے